عرب خبر رسان ادارے نے سعودی عرب میں شاہی خاندان کے تین سینئر عراقین کی گرفتاری کے بعد مزید بیس شہزادوں کے گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں عرب خبر رسان ادارے کے مطابق کزشتہ روز فرما رواش اسلمان کے وائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کو اپنے بھتیجے ولی اہد محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا جس کے بعد منصوبہ بندی کا حصہ ہونے کے الزام میں بزید بیس شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ ولی اہد محمد بن سلمان کے جانب سے گرفتار افراد پر بغاوت کے لیے امریکیوں سمیت دیگر بیرونی قوتوں سے رابطوں کا الزام آئیت کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ عرب میڈیا چھپا رہا ہے یا شہزادہ سلمان چھپا رہے ہیں دوسری جانب یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ان افراد کو کن وجوہات کی بنا پر حراست ملیا گیا ہے خیال رہے کہ سن دوہزار سترہ میں محمد بن سلمان کے حکامات پر سعودی شاہی خاندان کے درجن و عراقین وزراء اور کاروباری شخصیات کو گرفتار کر کے ریٹس کارلٹن ہوتل تک محدود کر دیا گیا تھا محمد بن سلمان کو سن دوہزار سولہ میں ولی اہد کے عوضے پر فائز ہونے کے بعد سے در حقیقت سلطنت کا سربراہ سمجھا جاتا ہے امریکی جرید نیو آک ٹائمز اور والسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ گرفتاریاں جمعے کی صبح کی گئیں حراست میں لیے جانے والے عراقین میں شاہ سلمان کے جھوٹے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز سابق ولی اہد محمد بن نائف اور شاہی قزن شہزادہ نواف بن نائف شامل ہیں یاد رہے کہ سن دوہزار سترہ میں محمد بن سلمان نے اس وقت کے وزیر داخلہ محمد بن نائف کو عدے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا تھا والسٹریٹ جرنل کے مطابق جمعے کے روز شاہی عراقین کو ان کے گھروں سے سعودی گارڈز نے حراست میں لیا تھا انہوں نے چہرے پر ماسک اور سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا محمد بن سلمان کو سن دوزار سولہ میں اس وقت عالمی پذیرائے ملی جب انہوں نے قدامت پسند ملک سعودی عرب میں اسلاحات نافذ کی اور اسلاحات بھی ایسی کہ اقتصادی اور سمازے اسلاحات کرنے کا عزم بھی کیا تاہم وہ اب تک متعدد تنازیات کی زد میں بھی آ چکے ہیں جن میں سعودی صحافی جمال خاشکجی کا ترکی کے شہر استنبول میں موجود سعودی سفارت خانے میں قتل شامل ہے حالیہ دیوں میں سعودی عرب کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کر رہا ہے اس حوالے سے کیے جانے والے اقدامات میں عمرے پر پابندی لگانا بھی شامل ہے اور اب بھی رمابرس حج کے منعقد ہونے پر سوال یہ نشان موجود ہیں سعودی عرب نے پہلے ہی مسلمانوں کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آیت کر رکھی ہے لیکن کرونا وائرس سے متعلق خدشات کے پیش نظر اب اس پابندی میں سعودی شہریوں اور رہائشیوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے گزشتہ رو سعودی عرب میں مسجد الحرام کے مطاف اور مسجد نوی کے کرونا وائرس کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے صفائی کی غرص سے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے یاد رہے بہت ساری ایسی چیزیں بہت ساری ایسے سوالات پیدا ہونے لگ گئے ہیں جو کہ ان گرفتاریوں سے متعلق ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ سال بدنوانی پر کریک ڈاؤن کے عمل کی تنقید کرنے والے سعودی شہزاد خالد بن طلال کو کئی ماہ کی حراست کے بعد رہا کیا گیا تھا پہلے انہیں حراست میں رکھا گیا پھر اس کے بعد انہیں رہا کیا گیا شہزادہ خالد بن طلال کے رستداروں نے سوشل میڈیا پر ان کی تصویر ڈالی جس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ گزشتہ ایک دو روز ملی گئی ہے شہزادہ خالد کو تقریباً ایک سال تک حراست میں رکھا گیا تھا وہ شاہ سلمان کے بھتیجے ہیں شہزادہ خالد کے بھائی شہزادہ ولید بن طلال درجنوں سینئر اور اہم شخصیات میں شامل تھے جنہیں بدنوانی کے خلاف مہم کے دوران پکڑا گیا تھا شہزادہ خالد کی رہائی وظاہر سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان پر سعودی صحافی جمال خوچک جی کے قتل کے بعد پڑھنے والے دباؤ کا نتیجہ ہے تذیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ سعودی حکام اس بہران کو ختم کرنے کے لیے شاہی خاندان سے حمایت حاصل کرنے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں شہزادہ خالد کی بتیجی ریم بنت الولید نے اہل خانہ کے ساتھ اپنے چچا کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا خدا کا شکر ہے کہ آپ سلامت ہیں دوسری تصاویر میں شہزادہ خالد کو اپنے بیٹے کو چونگتے اور گرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ان کا بیٹا گزشتہ کئی سال سے قومہ یعنی ویہوشک کی حالت میں ہے سعودی حکومت نے ان کی حراست کے متعلق کوئی وضاحت پیش نہیں کی تھی اور اب بھی کوئی وضاحت پیش نہیں کی والس ریٹ جرنل نے لکھا تھا کہ ان گزشتہ سال دو سو سے زیادہ شہزادوں وزیروں اور تاجروں کو بد انوانی کے الزام میں حراست میں لیے جانے پر تنقید کرنے کے لیے گیارہ مہینوں تک حراست میں رکھا گیا تھا یاد رہے کہ گرفتاریوں سے ایک سو چھے بلینڈ ڈالر قومی خزانے میں شامل ہوئے تھے سعودی عرب کے اٹھرنی جرنل شیخ سعود الموجب کا کہنا تھا کہ انزادے بد انوانی مہین میں چار سو سینتیس افراد کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں سے تین سو اکاسی کو سمجھوتے کے بعد رہا کر دیا گیا اٹھرنی جرنل نے ایک بیان میں کہا کہ بد انوانی کے خلاف گرفتاریوں سے ایک سو چھے بلینڈ ڈالر قومی خزانے میں آئے ہیں اٹھرنی جرنل شیخ سعود الموجب کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق گرفتار افراد کے ساتھ سمجھوتوں میں ایک سو چھے بلینڈ ڈالر قومی خزانے میں اساس اجات بشمول جائداد کمرشل کمپنیوں سیکیروٹیز نقدی کی صورت میں آئے ہیں بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ بد انوانی کے الزام میں گرفتار افراد کی کیسز کا ریویو مکمل کر لیا گیا ہے جس کے تحت ان سے مذاکرات اور سنجھوتے ہوئے ان سے ریویو کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام افراد کو رہا کر دیا جائے جن کے خلاف ناکافی ثبوت ہیں ریویو میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جن افراد نے بد انوانی کا اطراف کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے ان کو بھی رہا کیا جائے گا بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چھپن افراد کو حراست میں رکھا جائے گا کیونکہ حکومت نے ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کیا کیونکہ ان کے خلاف دیگر مقدمات بھی ہیں درجنوں شہزادے آلہ حکام اور بڑی کاروباری شخصیات بشمول کابینہ کے کئی عراقین اور عرب پتی لوگ اس وقت کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر شروع کی گئی مہم کے تحت حراست میں ہیں بیننقمامی تذیعہ کاروں کے خیال میں اس مہم کا اصل مقصد شہزادہ محمد بن سلمان کی تک تک پہنچنے کی راہ کو کموار کرنا تھا اور وہ انہوں نے کر لیا اس سے پہلے ریٹس کارلیٹن ہوتل کی انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ چودہ فروری سے ہوتل کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا یاد رہے کہ بدنوانی کی مہم کے پیچھے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر ریٹس کارلیٹن میں ہونے والے سمجھوتوں میں دلچسپی بیلی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی ایسی سیچویشنز ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے شہزادے تیار ہیں اور سعودی بغاوت ہی کیوں ہو رہی ہے یہ بھی یاد رہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شہزادہ ولید بن طلال کون ہے لندن کے سوائے ہوتل کے مالک اور جریدے فورپس کے مطابق سترہ عرب ڈالر کے اساسے رکھنے والے شہزادہ الولیل بن طلال دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں شہزادہ الولید کو حراست میں لیے جانے کی قبر جب آئی تھی تو کینگڈم ہولڈنگ نامی انویسٹمنٹ کمپنی کے حیصد کی قدر میں نو اشاریہ نو فیصد کمی ہوئی کینگڈم ہولڈنگ کے مالک بھی شہزادہ الولید ہیں یہ کمپنی سعودی عرب کی ہام ترین انویسٹمنٹ کمپنیوں میں سے ایک ہے ٹویٹر اور ایپل کے علاوہ سٹیٹی گروپ بینک فورٹ سیزنز ہوتل کے سلسلوں اور روپرٹ مرڈوک کی نیوز کارپوریشن میں بھی اس کمپنی نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے شہزادہ الولید بن طلال اپنی کمپنیوں میں خواتین کو نوکریاں دینے کی وجہ سے بھی مشہور رہے ہیں ان کے عملے میں دو تہائی خواتین شامل ہیں لیکن وہ اپنی سو ملین ڈالر مالیت کی ان تفریقہوں کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں جو انہوں نے سہرا میں بنائی ہوئی ہیں اور جہاں انہوں نے پستا کب لوگوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آنے والوں کو تفریق فراہم کر سکیں دو سال قبل شہزادہ الولید نے ان پائلٹس کو مہنگی گاڑیاں دینے کی پیش کش کی تھی جو پڑوسی ملک کی امن پر بمباری میں حصہ لے رہے ہیں چند برس قبل انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے ایک ہوتیل اور ایک پورا سائش کشتی کو قریب لیا تھا اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ سیاست میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں ڈانلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدارتی انتقاب میں حصہ لینے کے فیصلے پر انہوں نے ٹویٹر پر ان سے لڑائی کی شہزادہ الولید بن طلال نے ٹویٹ کی تمہیں صرف رپبلکن پارٹی کے لیے تظلیل کا باعث ہو بلکہ پورے امریکہ کے لیے بھی امریکہ کی صدارت کی دوڑ سے دستبردار ہو جاؤ کیونکہ تم کبھی نہیں جیت سکتے جواب میں ڈانلڈ ٹرمپ نے شہزادہ الولید کی دولت کے ذرائع کا مزاک اڑایا احمق شہزادہ اپنے بات کی دولت سے امریکہ کے سیاستدانوں کو قابو کرنا چاہتا ہے جب میں منتخب ہو جاؤں گا تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا لیکن بعد میں جب ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو شہزادہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے انہیں مبارک بات بھی دی نو منتخب صدر ماضی میں جو بھی اختلافات رہے ہوں امریکہ نے فیصلہ دے دیا ہے آپ کو صدارت کی مبارک بات اور نئے خواہشات سعودی عرب میں جب یہ تمام تر واقعہ پیش آیا کہ ملک میں کسی پہنچال سے واقعہ کم نہیں تھا 32 برس کے شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک منظم اور تیشدہ منصوبے کے تیر ملک پر اپنے مکمل کنٹرول کے لیے بظاہر آخری رکافتوں کو بھی عبور کیا شہزادوں غزرہ اور عرب پتی کاروباری شخصیات شہزادہ الولید بن تلال کی گرفتاری جیسے اقدامات کو دنیا کے بدعنوانی کے خلاف ایک مہم کے طور پر دکھا ہے لیکن ان واقعات سے سعودی عوام حیرز زدہ ہیں جو اچانک تبدیلیہ دیکھنے کے عادی نہیں تھے اور اب یہی صورتحال سامنے آئی ہے جب سعودی عرب میں شاہی خاندان کے تین سینئر افراد کو بھی بغاوت کے الزام میں گزرشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا اور ان میں کوئی اور شامل نہیں تھا بلکہ شاہ سلمان کا بھائی شہزادہ احمد اور شہزادہ محمد بن نائف تھا اس سے قبل 2017 میں بھی محمد بن سلمان کے حکامات پر سعودی شاہی خاندان کے کئی عراقین اور وزراء کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ اس وقت کے وزیر الداخلہ محمد بن نائف کو بھی عوضے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا گیا تھا محمد بن سلمان نے سال 2016 میں سعودی عرب میں متعدد اقتصادی اور سماجی اصلاحات کرنے کازم کیا تھا جس پر انہیں پہلی بار سب سے زیادہ پذیر آئی ملی تھی تہم وہ اب تک کئی تنازیات کی ضد میں آ چکے ہیں جن میں سعودی صحافی جمال خاشق جی کا استمبول میں سعودی سفارف خانے میں قتل شامل ہے 2017 میں بدنوانی کے خلاف ٹیک ڈاؤن کے عمل پر تنقید کے الزام میں گرفتار ہونے والے سعودی شہزادہ خالد بن وطلال کو تقریباً ایک سال بعد نومبر 2018 میں رہا کیا گیا تھا وہ شاہ سلمان کے بتیجے ہیں اور اس بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے پہلے حصوں میں بتا بھی چکے ہیں